ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں آج پوری دنیا رزق کے لئے پریشان ہے کس کے لئے؟ رزق کے لئے اور اسی رزق کو حاصل کرنے کے لئے وہ تجارت کرتی ہے زراد کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں مزدوری محنت کرتے ہیں تاکہ ان کے رزق کا مسئلہ آسان ہو جائے ہے نا؟ ایک بات سمجھنے کی ہے علماء بیٹھے ہیں اگر میں غلط کہوں ان کو حق ہے کہ مجھے روک دے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رزق کو تلاش کر رہے ہیں لیکن معاملہ برعکس ہے رزق ہمیں تلاش کر رہی ہے کہیں گے یہ نئی بات کیا آج کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رزق کو تلاش کر رہے ہیں لیکن یہ غلط ہے جو رزق ہمارے مقدر کا ہے وہ ہمیں تلاش کر رہی ہے آپ کہیں مثال دے دیتا ہوں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے چھپکلی ہوتی ہے چھپکلی دیواروں میں بیٹی ہوتی ہے ہے نا جو رزق اس کے مقدر کا پتنگا ہوتا ہے وہ اس کے قریب جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ صرف جی تھوڑا سا بڑھا کر کے زبان کھا لیتی اگر وہ چھپکلی اس پتنگا کے پیچھے دور لگا ہے قیامت تک نہیں پکڑ سکتی پہل سکتی کیا تو معلوم یہ ہوا کہ جو مقدر کا رزق ہے وہ اس کے یہاں پہنچ جاتا ہے بس مجھاگی نہیں آگئی اسی طرح فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جو تم کھا لیتے وہ تمہارا ہے جو تم پہن لیتے ہو وہ تمہارا ہے جو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو وہ تمہارا ہے باقی کوئی تمہارا نہیں اور ایک رقائت میں آیا کہ تمہیں موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اپنے مقدر کا رزق نہ کھالو اکثر لوگ دیکھتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے عوضی فراش ہو جاتا ہے لوگ عیادت کو آتے ہیں بھئی کیا حال ہے بس جب تک اس کے عابو دانا باقی ہے لوگوں کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں یعنی جب تک رزق اس کی باقی ہے مقدر وہ کھائے گا دنیا سے چلا جائے گا بات سمجھ میں آئی نہیں آگئی تو ہم سوچتے تھے کہ ہم رزق کو ڈھونتے ہیں نہیں رزق ہمیں ڈھونڈ رہی ہے ہم اسی رزق کے تلاش کرنے کے لیے تجارت کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں ذراعات کرتے ہیں اور اخی میں مزدوری کرتے ہیں تاکہ ہمارا رزق کا مسئلہ آسان ہو جائے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں آپ کے ہاں کوئی بھی مزدور ادنا آدمی مزدوری کرتا ہے اسے دن میں کتنے رقم دیتے ہو دو سو روپے تین سو تو آپ اس کے تین سو روپے جو دیتے ہو کس شکل میں دیتے ہو دھان کے آٹے کے چاول کی شکل میں یا نوٹ کی شکل میں نوٹ کی شکل میں جب وہ تین سو روپے کا نوٹ اس کے جیب میں آتا ہے اس کے ایک دن کا اس کا ضرورت پورا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں میرے بھائی اور یہ نوٹ اگر پانسو کا آ جائے تو اس کا چلو دو دن کسی طرح گزر جائے گا اور یہ نوٹ اگر ہزار کی شکل میں آتا ہے تو اس کی سمینان ہوتا ہے کہ تین چار دن تو مسئلہ حل ہو گیا ٹھیک ہے نا بتاؤ یہ نوٹ کو آپ لے لیں اسے پانی میں ڈال دو کیا ہوگا گل جائے گا یہ نوٹ لے لیں اسے دو ٹکڑے کر دیں ٹکڑا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا یہ نوٹ آپ لے لیں اسے آگ میں ڈال دیں جل جائے گا لیکن کیا وجہ ہے کہ اس نوٹ میں کیا ایسی خاصیت ہے جس کو جلاو تو جل جائے کاتو تو کڑ جائے پانی میں ڈالو تو گل جائے پھر بھی جب یہ نوٹ اپنے پاکٹ میں آتا ہے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں وجہ کیا اس نوٹ پر کسی عددار کی دستخط ہے اور یہ وعدہ ہے ہندی میں بھی لکھا ہے میں دھارک کو اتنے رقم کے دینے کا وعدہ کرتا ہوں نیچے دستخط ریزر بینک آف انڈیا کے جو گورنر ہے اس کی دستخط ہے آپ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے پانچ سفر نوٹ ہزار پینوٹ یہ کس کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ کس کا وعدہ ہے ایک مخلوق کا وعدہ ہے کسی عہدے دار کا حکومت ختم عہدہ ختم نوٹ کی حقیقت ختم ہے کی نہیں یہ مخلوق کا وعدہ ہے فنا ہو جانے والی ذات کا وعدہ ہے میرے ایک دوست تھے قویت کے باڑر میں جب عرب نے حملہ کیا قویت پر قبضہ کیا تھا بتاتے تھے کہ خواتین بچے پیاس سے بھوک سے تڑپ رہے تھے نوٹوں کی گڑییاں تھیں بچے ایک پاو دودھ کے لیے پریشان تھے کیوں حکومت ختم ہو گئی نوٹوں کی حقیقت ختم اب کیا ہوگا بات سمجھ میں آگئی جب تک حکومت ہے نوٹ کی قیمت ہے حکومت گئی نوٹ بھیا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں یہ نوٹ پکڑ لو اور دعائیں ہاتھ میں قرآن کریم کو لے لو بتاؤ یہ کس کا بائیں ہاتھ میں جو یہ کس کا کلام ہے کس کا وعدہ ہے مخلوق کا وعدہ ہے اور قرآن کریم میں کس کا وعدہ ہے خالق کا وعدہ ہے لا تبدل علی کلمات اللہ اس کے زیر و زبر میں کوئی گنجائش نہیں تبدیلی کا ہے نہ ہے یہ فنا ہو جانے والی ذات کا وعدہ ہے اور یہ باقی رہنے والی ذات کا وعدہ ہے اس کی حکومت وقتی ہے اس کی حکومت دائمی ہے عالم دنیا میں بھی اس کی حکومت عالم آخرت میں بھی وہ کیا وعدہ کر رہے ہیں کہتے ہیں میں یتقی اللہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا تقوی کہتے ہیں ڈرنے کو ہم اس کے لئے راستے کھول دیں گے ہم ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے اور بے حساب رزق دیں گے جس کا اس کو وہم و گمان نہیں ہوگا یاد رکھو پوری دنیا آج ہندوستان میں نو ورک نو پہ لکھا ہے قانون بنا ہوا ہے جو کام نہیں کرے گا تنخواہ نہیں ملے گی ایک واحد کارخانہ ہے رب العالمین کا جو کہتا ہے کام مت کرو لے جاؤ مزدوری لے جاؤ جھوٹ وہ ایک عمل ہے کی نہیں ہے فرماہ جھوٹ مت بولو اور ثواب لے جاؤ غیبت مت کرو یہ بھی تک کام تھا نا اللہ رب العزت وہ ذات ہے بغیر محنت کی مزدوری دے رہا ہے عجر و ثواب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم تقوی حاصل کرو سمجھ گئے جب انسان تقوی کے دامن کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے اللہ تبارک و تعالی غیر فرس کا انتظام کرتے ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک صحابی ہیں ان کو خضائے حاجت کی ضرورت پیش آگئی پہلے زمانے میں تو یہ لیٹرین اور وہ تو بیت الخلا کا کوئی انتظام نہیں تھا لوگ درخ کے پیچھے آڑ میں بیٹھ کے ضرورت پوری کرتے تھے کوئی پتھر کے سہار آڑ میں کوئی درخ کے بہرہ ایک صحابی کہے اپنے قضائے حاجت قضائے حاجت سمجھتے ہو بیت الخلا کے لیے تو دیکھا ایک سراخ نظر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سراخ میں پیشاب و پخانہ مت کرو اللہ خرمان جائی آقا نبی کریم امت کے تھے وہ طبیب تھے حکیم تھے سب کچھ تھے وہ کچھ نہیں چاہتے تھے کہ میرے امت کو کوئی جسمانی بھی تکلیم کیوں کہ ہو سکتا ہے کوئی موزی اس میں ہو اور تمہیں ڈز دے سمجھ گئے تو صحابی کہتے کہ میں تھوڑا سا حد کے اس سے سراخ سے حد کے میں نے اس تنجے کے لے بیٹھا قضائے حاجت ابھی یہ قضائے حاجت کر رہی تھے اچانک دیکھے کہ سراخ میں سے ایک چوہہ نکلا اور اس کے موں میں ایک سونے کا سکھا یعنی اشرفی پہلے جو چلتا تھا وہ تھا اور وہ اوپر آیا رکھ دیا پھر چلا گیا پھر آیا پھر ایک اشرفی رکھا پھر آیا پھر ایک رشے جب تک یہ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے سترہ اشرفی اس نے لاکر باہر رکھ دیا ہم ہوتے کیا کرتے اللہ دے تو چھپر پھاکتے اور اپنے بزرگی کا ڈنکہ بجاتے لیکن صحابی رسول تھے نا تقوی ان کے اندر تھا سوچے کہ یہ میرے لئے درست ہے بھی یا نہیں چنانچہ رواہت آتا ہے کہ وہ پورا سترہ اشرفی اٹھائے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر و عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح قضائے حاجت کو گیا اور سترہ اشرفی میاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد تمہایا یہ تمہارے مقدر کا رزق تھا جس تمہیں دیا گیا ہے لوہا استعمال کر لو پیر ذو الفقار صاحب نقشبندی نے اس واقعے کو نقل کر کے بہت تجیب بات گئی کہا کہ دیکھو جب لوگ تقویٰ پر قائم تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ تعالیٰ بلوں سے ان کو رزق دیتا تھا یہ بل سے آیا نہیں آیا بل کہتے ہیں سوراک کو اور جب تقویٰ کا دامند لوگوں نے ہاتھ سے چھوڑ دیا آج وہ بل بھر بھر کے پریشان بجلی کا بل مکان کا بل فون کا بل سوریج کا بل کس کس کا فون کا بل کس کس کی بل انہوں نے تحقیق سے بتائی کہ آج امریکہ میں جو لوگ ملازمت کرتے ہیں تیس دن محنت کرتے ہیں فرمایا اٹھارہ دن کا تنخواہ ان کا بل پیمٹ میں جاتا ہے یعنی اکثر حصہ بل پیمٹ میں مکان کا دکان کا بجلی کا فون کا پانی کا ہزاروں بل دیتے کے پریشان اور بارہ دن کا بل ان کے ضرورت کو پوری کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جس کا اس کو وہم گمان نہیں ہوگا اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہم سے یہ کہا کہ یاد رکھو جو مقدر میں تمہارے رزق لکھا وہ مل کے رہے گا صرف ہمیں اختیار دیا گیا ہم جائز طریقہ اختیار کریں ناجائز طریقہ اختیار نہ کریں ہم حلال طریقے سے حاصل کریں جور کو بھی رزق ملتا ہے لیکن وہ غلط طریقے سے لیتا ہے اگر وہ حلال طریقہ اختیار کرے گا تو اس کے مقدر کا رزق اس کو ملے گا ماں سوئی میں آئی نہیں آگئی تو میرے محترم بزرگو دوستو آج ہم لوگ رزق کمانے میں حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ کہ کہاں سے مال آیا اور کہاں خرچ ہو رہا ہے بس آجائے مال آجائے چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو بس سمجھنا گئی تو اسی لیے کمانے میں بھی آدمی شریعت کا پابند رہے حسا حرام نہ کمائے ایک تھوڑا سا بھی حرام مال آکے سارے مال کو گندا کر دیتا ہے سمجھ گئے ایک شخص نے میں ایک جگہ سوال کیا کہنے لگا میں وہاں بیان کر رہا تھا اور جزاؤ العمال میں لکھا ہے ہٹے کٹے کو سوال کرنا جائز اور ایسے ہی لکھا بھی ہے حضبہ استطاعات ہوتے ہوئے کسی کا مدد نہ کرنا یہ بھی گناہ شبیرہ ہے تو میں نے کہاں جو آتا ہے مانگتا ہے بیٹے کی شادی میں کیا دوگے کہتے ہیں کہ اور کچھ لوگ تو ذرا بناوٹی الفاظ کو بدل دیتے ہیں ہمارا کوئی ڈیمینڈ نہیں ہے صاحب بس یہ کہ جو دینا وہ ذرا اچھے کمپنی کر دیجئے کیا ہے کوئی فقیر آکے آپ سے کہے میرا کوئی سوال تو ہے نہیں البتہ میں اسنا چاول تو نہیں لیتا البتہ اروہ چاول دیجئے گا کیا بولوگے نکل دیا سے ہے کیا نہیں ہے آج ہم لوگوں کا حال یہی ہے حرام لا رہے ہیں اور پھر اپنے کو تقویہ ظاہر کر رہے ہیں یہ کیا تقریب کا ہے بات سوئی میں آتی ہے تو ایک سخص نے مجھ سے سوال کیا کہ مرانا ایک سوال ہے کیا بات ہے بولو کہنے لگے زید عمر بکر تینوں کا کاروبار اچھا چل رہا تھا جب ان لوگوں نے جہز لے آیا ان کا کاروبار میں نقصان شروع ہوا ہم سمجھ گئے کہ انہوں نے جو غلط چیز لے کے آئے اس کا اثر ہوا کہ ان کا کاروبار میں نقصان کہ لیکن فلا فلا صفیان صاحب اور فلا صاحب اور فلا صاحب ان کی تو اچھے کاروبار تھے اور ما شاء اللہ تو وہ اور چمکے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے کہ کسی کو سہ گیا کسی کو نہ سہا کیا مطلب یعنی جو مال آیا تھا حرام کا وہ کسی کو سہ گیا چل گیا اور کسی کو نہیں چلا اس سے کیا ہے اب میں بھی گھبرا گیا کہ اللہ اس کے جواب کیا دے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اللہ آپ ہی جواب دلا گیا تو میرے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ڈالا میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس کو خون کی ضرورت پیش آتی ہے خون دیتے ہو بھلے ہاں میں نے کہا یاد رکھو خون دینے میں وہ گروپ ٹیسٹ کرتا ہے داکٹر کہ اگر دونوں کا گروپ مل گیا تو اس کو فائدہ پہنچے گا ورنہ اندہ سپارٹ اس کی انتقال ہو سکتا ہے اور میرے ایک دوست کی بیوی کا انتقال بھی ہوا کہا غلط خون چڑ گیا اسی وقت وہ انتقال کر گئی بہت کوشش کے بعد موت تو وہ قدر تھا لیکن سبب یہ بنا بات سمجھ میں آگئی تو کیا اچھا تو میں نے کہا مومن کا ہمارا یہ عقیدہ ہے مومن کی کمائی حلال ہے یہ ہے اور شریعت نے بھی یہی حکم دیا کہ کسی سے یہ مطلب کہ تمہاری کمائی آرام کیا یا حلال کیا پوچھنے کی اجازت ہے جا نہیں مومن ہے اس کا مال حلال ہے تو جب حلال مال میں یہ حرام آیا نوستان پہنچا بولے ہاں ٹھیک سمجھ گئے میں نے کہا سنو ہمارا گمان یہ تھا کہ مولانا صاحب کا بھی مال حلال ہے لیکن جب حرام مال آیا اور ترقی سمجھ لو پہلے سے نمبر دو نمبر مال تھا گروپ مل گیا ترقی ہو گیا کیا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں ہم تو گمان رکھتے تھے زن المومنین اخیرہ کے تحت لیکن جب غلط مال آنے کے بعد اس کی ترقی ہوئی سمجھ لو مال پہلے سے خراب تھا نہ سمجھ گئے اسی لئے کہتے ہیں کہ مال کا زیادہ ہونا یہ فضل الہی کی دلیل نہیں ہے کسی کا دیکھ لیا مکان ہے دکان ہے کار ہے بنگلہ ہے اللہ کا فضل شامل حال ہے نہیں جب تک اس کی نماز روزے کا حال نہیں کہ ہاں نماز کا پابند ہے روزے کا پابند ہے اور جو زکاة ادا کرتا ہے پھر اللہ نے اس کو مال دیا ہاں بے شک ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ہے سمجھ گئے جیسا کسی انسان کے پیر پھول جائیں یہ عصصہ آپ مبارک بات دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کا پیر پھول ہے خوب خوب مبارک ہو صحت کے علامت ہے کہ یہ تو بھائی کیا بات ہو گئی فوراں حیرت سے پوچھیں گے بیمار ہے جلدی علاج کرو تو یک طرفہ دنیا کی ترقی یہ ترقی نہیں ہے یہ خطرے والی بات ہے کہیں اللہ کی پکر تو نہیں ہے تو اسی لئے میرے محترم بزرگوں دوستو وقت کمتے جارہاں بہرحال ایک واقعہ ضرور سنا کے جاتا ہوں کہ جو مقدر میں رزق ہے جب تہ ہے میں ایک سی مثال دیتا ہوں راشن میں آپ کہاں بھی ملتا ہوگا چاول تیل وغیرہ تو ہے کہ بھائی کوئی دستاریخ کو بھی جائے گا تو وہی اتنا ہی چاول ملتا ہے نہیں کوئی بیس کو جاتا ہے تو بھی اتنا ہی جو تیس کو تو کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں بھیڑ میں جائیں گے بات میں جا کے لے لیں گے ہے ہی نہیں ہے جو جلدی بھی جائے گا اتنا ملے گا تو لوگ کہتے ہیں کون جائے لائن لگانے جب لے لیں گے سب ہم بات میں لے لیں گے تو جب مقدر کا لکھا رزق مقدر ہے ہمارا تو ہم جب چاہیں گے مل جائے گا ہم کیوں حرام طریقہ اختیار کریں بس سمجھا گئی ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو اس سے عبرت حاصل ہو عرب کے سرزمین میں ایک نوجوان رہتا تھا صالح تھا نیک تھا اور حافظ قرآن تھا وہ بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے ایک فطرت ہے وہ کسی پر اپنا بوجھ نہیں ڈالتے خود اپنی کمائی ہوئی سے گزر کرتے ہیں چاہے تھوڑی کیوں نہیں ہے چنانچہ حضرت اورنگزیب عالمگیر امتلالے کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ ٹوپی سی سی کے قرآن کریم لکھ لکھ کے اس سے اپنی زگزر بسر کرتے تھے یہ تو وہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ بچارے کو وہ مزدوری کر کے اپنا زگزر بسر کرتا تھا کون یہ نوجوان صالح اپنے مزدوری کرتا ایک مرتبہ تین دن تک کوئی مزدوری نہیں ملی اس کو کیسے گزر ہو صبح سے جاتا شام تک بیٹے بیٹے بازاروں میں چلا تک کوئی کام نہیں ملتا پانی پیجے سو جاتا ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن گزر گیا اب تو شریعت کیا کہتی ہے کہ جب آدمی کے جان پر مسئیبت آ جائے تو حرام بھی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے ہوتی نہیں ہوتی کہ اتنا آدمی اس سے استعمال کر سکتا ہے کہتے ہیں مری مرغی بھی جائز ہے اس کے لیے کیونکہ اس سے جان بچ جائے جان کا بچانا فرض ہے تو تین دن کے بعد چوتھا دن ہو گیا بچارے کو زوف پیتھا سوچا چلو پھر کوشش کر لیں یہ سوچ کر کے وہ بازار کے طرف جا رہا تھا دیکھا راستے میں ایک تھیلہ پڑا ہوا ہے تو اس نے تھیلہ اٹھا لیا جب یہ تھیلہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے اس کے اندر ایک قیمتی ہیرے کا ہار ہے قیمتی ہیرہ تو کیا قیمت تو آپ جانتے ہیں اور ہار اگر ہیرے کا ہو تو کئی کروڑ کا ہوگا تو دیکھا تو اس کے حیرت کہ کس کا ہے پتہ نہیں ہم ہوتے کہتے یہ سہی کیوں کہتے ہیں اللہ کی مدد کہتے نہیں کہتے لیکن اس کے دل میں آئے خوف خدا غالب تھا سوچا میرا تو ہے نہیں پتہ نہیں کس کا ہے شیطان بہکانے آیا کہا تو تو خود محتاج ہے تو اجتماع کر لے کہا نہیں یہ کسی اور کہا ہے میرے لئے جائز نہیں شیطان بہت مسئلہ اس کو معلو ایک بزرک کہتے تھے کہ یاد رکھو ہمیں تو ہمارے علماء کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا علم ہے اور اس کو تو تمام آبیاتا تو اسی لئے شیطان سے بہت کر کے کوئی جیت نہیں سکتا ہے گی نہیں ہے چنانچہ تو شیطان نے دل میں پھر ڈالا خیال کہ تھوڑا سا حصہ لے لو جتنا ضرورت ہے باقی دے دینا واپس سوچا بات تو صحیح ہے لیکن پھر سوچا نہیں میرا نہیں ہے تو میں کیوں استعمال کروں آخر اسی تردد میں کچھ دیر سوچا اور اس کا خوف خدا غالب آ گیا اور وہ لاکر کے سیدھے اپنے گھر میں اس کو تھیلا رکھ دیا کہ جب کوئی اس کا مالک ملے گا جب کوئی اس کا مالک ملے گا اسے لوٹا دوں گا اب کر کے وہ پھر دوبارہ بازار کے طرف چلنے لگا ابھی وہ بازار پہنچائی تھا کہ ایک شخص نے اعلان کیا وہ پہلے زمانے میں ڈارہ بستا تھا نا ایک طرفہ جو شرحان جائز تھا اعلان کیلئے استعمال کیا جاتا تھا دف کہتے دف ہاں ایک طرفہ ہوتا تھا تو کوئی شخص اس کو بجا کے اعلان کر رہا تھا ہے کوئی اللہ کا بندہ میرا تھیلا گر گیا ہے کھو گیا ہے کوئی لا دے میں پانچ سو درہم انعام دوں گا وہ زمانے میں دینار و دینار چلتے تھے یہ سن لیا سمجھ گیا تحقیق کیا جا کے پوچھا کیا تمہارا تھیلا کھو گیا ہے کہا جی تو اس نے پوچھا اس کی کیا ثبوت ہے تو اس نے پوچھا کیا تمہیں ملا ہے کہاں ملا تو ہے لیکن تحقیق تو کرو کہنے لگا اس میں ایسا ایک ہیرے کا ہاتھ نقصہ بتا دیا اس کی اتمنان ہو گیا کہ واقعی یہی ہو شخص ہے جس کا تھیلا گیرا ہے سیدھے آیا اور لے کر اس کو پاپس کر دیا اس کے خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہاں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے سب کچھ اس نے فوراں خان سو دی یا دینار بہرحال لینا جائز ہے یا نہیں ہے اس نے اعلان کیا تھا دیکھیں اس نے کہا کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے چار دن کا فاقع ہو چکا بھی نہیں مجھے ضرورت نہیں کہا کیوں کہا اس کا عجر مجھے اللہ پاک سے لینا ہے آپ کی امانت تھی میں نے آپ کو سوپ دیا اپنے ذمہ داری سے اچھا ہوا کہ آپ نے اعلان کیا پر نہ پتہ نہیں میں کہاں کہاں ڈھونتا یہ آپ نے اچھا کیا تو اس نے انکار کر دیا کہا کہ انبیاء علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دی تو لوگوں نے کہا کیا لوگے کہا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا پس اس نوجوان نے بھی کہا مجھے اس کے کوئی عجرت نہیں چاہیے اگر میں لیتا ہوں یہ عجرت میں داخل ہوگا میں نہیں قبول کرتا بیچارہ وہ خاموش ہو گیا کہنے لگا سنو میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں جو میں نے اعلان کیا تھا واپس لیتا ہوں بطور حدیعے کے پیش کرتا ہوں قبول کر لو اب تو اور زیادہ ہو گیا بڑھیا ہوا کی نہیں تہاد اور تہا ابو کے مسئلے میں آ گیا لیکن اللہ کا خوف غالب آیا کہنا میں اسے رکھیں لوں گا حضرت تھانی رہنطرہ لکھا کسی غلازت پر اگر آپ سونے کا ورق بھی لپڑ دیں اس کی بدبو کتاب دور نہیں کر سکتے بعض لوگ بعض چیز کو حدیعہ سمجھ کر لیتے ہیں حالانکہ وہ عجرت ہوا کرتا ہے ہے گی نہیں جس طرح پتہ نہیں یہاں ہے بعض علاقوں میں تراویہ سنا کر احمد اکرام جو لیتے ہیں کہتے ہیں وہ حدیعہ ہے وہ حدیعہ تھوڑی ہے وہ تو عجرت ہے صورت ہے حدیعہ کی میں پوچھتا ہوں اگر واقعہ آپ کو ان سے محبت ہے تو پہلی تاریخ کو کیوں نہیں دے دیتے رمضان کے ہرے کیسے دے دیں گے ابھی قرآن ختم بھی نہیں ہوا کہیں لے کے مولی صاحب چلے گئے تو کیا ہوگا کیا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں ذرا غور تو کرو بیچارہ چنہ چبا کر کے مسوخہ روزہ پرشتار کیا اب لا کر کے دیتے ہیں اتنا پیسہ کیا فائدہ اگر واقعہ جذبہ ہے شروع میں ہی لاکھ پانچ ہزار دے دو امام صاحب کو سکتا ہے ہمارے گھر کا کھانا آپ کو پسند آئے نہ آئے یہ رقم رکھئے حدیعتا آپ کو افتار کر لیجئے گا دیتے کوئی نہیں تو کیا دیا آپ نے قرآن سننے کا حدیث پاک کے اندر آتا ہے خیامت کے روز کچھ لوگ اٹھیں گے جن کے چہرے پر گوھنٹ نہیں ہوگا وہ لوگ جو قرآن کو اپنے لئے ذریعے مارش کنا لیا اللہ ہم سب کی حضرت فرمائے شیرئے تو دیکھو صورت ہے حدیعے کی میں اسی لئے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہیں بلاؤ مجھے تو بھائی دعا کے لئے اس وقت کھانے کیلئے مجبور مت کرو اپنے دعا کے لئے بلائیا دعا کے لئے بھی پیسے ضرورت ہے حدیعے کی ضرورت ہے یہ کیا چیز ہے بلائے اللہ کے لئے اللہ اللہ حکیم العمت کے پاس ایک آدمی پانچ روپیہ بھیجا میں نے عرض کے پورپن میں لکھ دیا کہ حضرت یہ حدیعہ تن بھیجا میرے لئے دعا فرما دیں اس مقصد حضرت نے واپس کر دیا لکھا یہاں دعا بیچا نہیں جاتا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے جمعاللہ نے مقاعد کرتا یہی ہے میرے بھائی اور یاد رکھو جو ملنا ہے وہ ملے گا اور زیادہ ہی ملے گا لیکن ہم کو سبر نہیں خیر مختصر یہ بور تو نہیں لگ لئے آپ کو آپ کو بور تو نہیں لگ رہے ہیں ہاں مختصر یہ کہ بہرحال وہ بیچارہ واپس لینے پر مجبور ہوا اور وہ بڑی دعائیں دیتے ہوئے چلا گیا اللہ تجھ کو جزائے خیرتہ کرے دنیا آؤ خیرت کی بلائی خیر جو وہ کچھ دیا آئی گئی بات ختم ہوگی جو آدمی چار دن کا فاقے کے باوجود تقوی پر عمل کرے گا وہ فاقہ کرے گا خیر اللہ نے اس کو مزدوری کچھ مل گیا اور وہ ضرورت اس کی پوری ہو گئی آئی گئی بات ختم ہو گئی بس سمجھ گئے کس چیز نے اس کو رکا اللہ کا خوف تقوی جسے کہتے ہیں بس سمجھ گئے چند سال کے بعد یہ نوجوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا کے سفر میں یعنی تفریق غرص سے گیا پہلے زمانے میں لوگ تفریق کے لیے چند ساتھی کٹے ہو جاتے تھے خوب گستی میں جا کے مچھلی مارتے کھاتے پیتے پھر لے کے آتے تھے تین چار دن کا یہ سفر ہوتا تھا اس میں سکھا سکھا اپنا کھانا لے گئے اور لکڑیاں لیتے وہاں جلاتے مچھلی بھوڑ کے اس کو کھاتے ہیں تو یہ سفر میں گیا دریا کے خدا کا کرنا توفان آیا اور کسی سے تکرا کے پہاڑ سے کستی چھوڑ گیا سب کے سب کون کہاں بیشڑا کون کہاں یہ بھی بیچارہ کہیں کنارے آگئے سمندر کی عادت ہے وہ لاکھے کنارے پیتے تھا یہ بے ہوش پڑا رہا جب سورج کی شوائیں نکلیں تھوڑا سا ہوش آیا تو الٹی وغیرہ کیا پانی پی گیا تھا تو خود ہوش آیا دیکھا اجنبی جگہ ہے کہاں ہوں کیا ہوں مجھے بتانی سوچا کہاں جاؤں گا اچانک اچھ کو مسجد کا منارہ نظر آ گیا خوش ہو گیا اللہ کا گھر ہے تو بس کافی ہے جو اللہ پہ بھرسہ کرے گا سیدھے مسجد کو گیا اب اجنبی آدمی دیکھ کے لوگ پوچھنے لے کہاں سے آئے بھائی کیا ہوا پھرا واقعہ سنایا کہ بھائی ایسا سا واقعہ ہوا میں آگئے کہنے لگے اب تو یہاں سے جانے کی کوئی گنجائش نہیں کہا کیوں کہا یہ تو جزیرے کا ہے جہاں بھی جاؤ گے تو کشتی چاہیے اور تم یہاں سے تو نہیں جا پاؤ گے کہا ٹھیک ہے سمجھ گیا خدا کو یہی منظور ہے مجھے یہی زندگی شاید گزارنا ہے تو اس نے اسی مسجد میں قیام کر لیا کیونکہ وہ حافظ قرآن تھا اور کاتیب قرآن بھی تھا یعنی اچھے حروف سے لکھتا اس نے قرآن لکھنا شروع گیا لوگ دیکھیں پہم پسند کیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر ایک لینے لگے اور اس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی گئی آخر کار اس کے اخلاق اخلاق بلند اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے امام مقرد کر دیا بھئی تم یہی رہو اچھا ہے نماز پڑھاتا رہا زندگی روزرتی رہی ایک مرتبہ محلے والوں نے کہا امام صاحب آپ نے شادی کیا نہیں کیا بھلا مجھے کون لڑکی دے گا میرا نہ گھر ہے نہ کوئی یہ کہنے ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ آپ نکاح کرتے تو اچھا ہوتا کہنے لگا کیا ہوگا کون بیٹھی دے گا کہنے لگا ایک یتیم بچی ہے اب اس سے شادی کرنے سمجھ گئے تو کہنے لگا دیکھو میں اس یتیم سے شادی نہیں کروں گا اب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا وہاں کیا ملے گا جو شادی کرے گا لوگ تو status دیکھ کے بیٹھتے ہیں نا کہ جہاں کچھ کہنا نہ پڑے اور آرام سے آ جائے ہے کی نہیں وجہ یہ تھی کہا وہ تو بیچاری یتیم بچی ہے پہلے سے دکھ جھیلی ہوگی غریبی میں فقر و فاقہ سے زندگی گزار میرے پاس بھی آ کے فاقہ کرے گی کیا فائدہ ہوا تو کہنے لگے نہیں کل آپ لوگ مجھے الٹا کہیں گے کہ بیوی حقوق ادا نہیں کیے تم نے لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ شخص ایسا نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق ضائع کرے گا خیر بہت سمجھانے سے کہا رخصتی کا کیا ہوگا کہا اسی کا مکان ہے وہیں رخصتی ہوگی آپ کو اس کی فکر کرنی نہیں صرف آپ نکاح کر لیں راضی ہو گیا سمجھ گئے اور نکاح ساتھی سے ہو گئی الحمدللہ عشاء کے نماز کے بعد وہ گیا لڑکی کے گھر اپنے دلہن سے ملنے کے لئے تو جو اس کے لئے مکان مقرر تھا انہیں کمرہ کہ یہ تمہارا کمرہ ہے بھیجا جب وہ گیا اندر سلام کیا لڑکی نے جواب دی دلہن نے تو اس نے جو ہی گھونگٹ اٹھایا واپس آ گیا گھونگٹ اٹھایا فوراں چہرے پہ نگاہ پڑی باہر نکل آیا آ کے خفا ہوا کہا تم نے میرے ساتھ مزاک کیا سب نے کہا نہیں ہے ایسی بات تو نہیں ہے کہا تم نے مجھ کو وہاں بھیج دیا اجنبی لڑکی کے پاس سب بکا بکا نہیں بھائی وہ تمہاری بیوی ہے اس کو یقین نہیں آ رہا تھا سب نے وہ یہ سوچا کہ شاید کچھ لوگ میرے ساتھ مزاک کا معاملہ کر رہے ہیں لیکن سب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے بھئی اب اسی سے اب ادھر یہ ہوا کہ لڑکی اپنے رونے لگی میرا شہرہ میرے شوہر کو پسند نہیں آیا اسی لئے وہ واپس چلے گئے ہوگا نہیں ہوگا زندگی کے دکھ کی ماری تھی باپ کا سایا سر سے اڑھ رہا ایک شہر ملا تھا شاید میرا چہرہ اس سے پسند حالانکہ وہ حسین و خوبصورت اب کچھ اللہ نے دیا اب وہ بیچاری رو رہی ہے یہ دوبارہ کافی دیر رد و قد کے بعد پھر دوبارہ گئے لیکن اب اس مطلب چوکنے ہو کے گئے جاتے ہی کہا پھر سلام کیا لڑکی نے جو آج ہے پوچھا تمہارا نام کیا ہے لڑکی نے نام بتایا تو قاضی نے کہا ہوگا فلاں اور فلاں کی بیٹی نہ پوچھا اببہ کا نام کیا اببہ کا نام بھی بتایا کہا میرا نکاح تم ہی سے ہوا ہے تو لڑکی کیا کہے کہ آپ کا نام یہ نام بتا گیا اجازت لیتے ہیں نا فلاں فلاں کے بیٹے سے اور اپنے باپ کا نام لیا لڑکی نے کہا کہ ہاں قاضی نے تو یہی کہا تھا اب بھی یہ سوچ میں ہے وجہ یہ پیش آئی کہ اس نے جب اس کا گھونگاٹ اٹھایا تو اس نے دیکھا اس کے گلے میں ایک ہیرے کا ہار ہے سوچا یتیم لڑکی اور اس کے ہیرے کا ہار کیسے یہ ضرور کوئی امیر کبیر کی لڑکی ہے مجھ سے کہا گیا یتیم کے لڑکی سے شادی ہوئی تو یہ ضرور اجنبی ہے تو اب یہ جو ہے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے گلے میں یہ ہار کیسا ہے یہ میرا ہار ہے تمہارا کیسے کہ جب ابب آلی صاحب نے مسکو دے دیا تو میرا نہیں ہوا یہ سوچتا ہی وہی ہار تو نہیں ہے دیکھا تھا نا ایک نظر باہر باہر وہ سوچتا کہ یہی تو لگتا ہے آخر کار وہ مجھوہ لڑکی سوچی یہ میرا خیر آفیت پوچھنے کے بجائے ہار کی کیوں سوال کر رہے ہیں بس سمجھائی پھر کہا اچھا کیا تم بتا سکتی ہو یہ ہار کبھی کھو گیا تھا تب کہنے لگی ہاں میرے والی میں چھوٹی تھی بچی تھی والی سب کہتے تھے عرب کے سرزمین میں یہ ہار کھو گیا تھا کوئی نوجوان ان کو لا کر کے یہ واپس کیا تھا تب اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ یہاں اب لڑکی کہتے یہ ہار کا کیوں سوال کہنے لگی کہ آپ کو یہ ہار کا کیسے پتا چلا کہنے لگا میں وہی ہوں جو یہ ہار کھو گیا تھا میں نے لوٹایا تھا اتنا سننا تھا لڑکی کی آنکھوں سے زارو قطار آنسوں نکل گئے سیدھے گئی اور سجدے میں گل گئی اور کہا اللہ ترالہ اقلاق شکر ہے کہ تُو نے مجھے ایسا شہور عطا کیا میرے باپ کے دعا کی برکت میرے والی صاحب زندگی بھر دعا کرتے تھے اے اللہ میری بچی کے لئے کوئی صالح رشتہ ملا دے پھر کہتے تھے وہ نوجوان جو عرب کے سرزمین میں مجھ کو لوٹایا تھا ہار اگر دوبارہ میری ملاقات ہوگی میں اپنی بچی کا نکاح اسی سے کر دوں گا ان کی زندگی وزفانہ کی لیکن آج ان کی دعا قبول ہو گئی کہ میں تمہارے نکاح میں آگئی ہوں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَقْدَجَا وَيَرْزُقْ مِنْ حِيثُ وَلَا يَحْتَسِبْ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اگر اس دن وہ لیتا وہ امانت میں خیانت ہوتا اس دن اگر ہار لیتا اس کے لیے ناجائز ہوتا چونکہ یہ ہار اس کے مقدر کی تھی اللہ نے ہار کے ساتھ ہار کے لیے رفیقِ حیاس عطا کر دی میرے مختلف مزید کو دوستو آپ کا وقت ہو گیا چھے بچ کے چھتی پہتیس منٹ کہتے ایک منٹ ساتھ ہوتا دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا کرے حلال رزق عطا کرے میرے بھائی حلال کی دلدال چٹنی قسم خدا کی حرام کے اس بریانی سے لاتھوں درجہ بہتر ہے اور یاد رکھو اگر تم نے ایک حرام کو اللہ کی رضا کیلئے ترک کروگے خدا تمہیں ستر مرتبہ حلال کھلائے گا میں اپنے تجربے کی بات کہتا ہوں ہمارے گھر میں میں ملازمت کرتا تھا ایک اسٹیشن ہے خردار اور وہاں بچے کے ساتھ تھا اڑوس پڑوس میں شادیاں ہوتی ہیں نا تو سب کیاں گانا اب آ جا تو میں تو ساف کہتا بھائی ہم تو اس میں شرکت نہیں کر سکتے تو جب کبھی پڑوس میں ہوتا چھوٹے تھے بچے کہتے وہاں شادی ہے جانا ہے گانا نہیں جب گانا ہے تو جانا نہیں تو بچے ہوتے نا اب ان کے مزاج تو اتنا نہیں ہے کہ جیسا باپ سمجھ لیں ایک صاحب کے مکان کے قریب میں شادی تھا اور ہمیں گمان تھا کہ وہ خرافات نہیں کریں گے بچے خوشتے کی ضرور دعوت آئے گے ہم پہنچیں گے دعوت بھی دی انہوں نے لیکن افسوس وہ ولی میں کی دعوت تھی پہلے ہی دن گانا شروع ہو گیا تو بچے سمجھ گئے اب بات تو چھوڑیں گے نہیں بات سمجھ میں آگئی اچھا مجھے بھی غم ہوا کہ بچارے بچے ادادہ کیے تھے میں دل میں سوچا منگا لوں گا گوشت گھر میں ہی بریانی پکا لیں گے آپ یقین مانیں وہ عوی زہر کا وقت کے بعد ہی کھانے کا مسئلہ تھا اور صبح صبح بارہ بستے ایک صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت غلطی معاف کرنا ایک درخواست ہے کیا بات ہے بھئی میرے بچے کا حقیقہ کیا تھا آپ کو پہلے نہیں کہ سکا تھا مجھے معاف کر دینا میں کھانا لاتا ہوں قبول کر دی میں نے کہا دیکھو تم نے اللہ کے لیے اس وہاں جانا چھوڑا سنت کا کھانا آ گیا حقیقہ کھانا اور میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی بچارہ غلطی کا اقرار بھی کرا گیا دعوت دینے میں غلطی ہو گئی محبت سے کہہ رہا کیا رجل لینے میں تو میرے محترم مزدگو دوستو ہم بھی اگر ارادہ کر لیں کہ اللہ ہم حرام سے بچیں گے ہاں یہ حلال کی دروٹی چٹنی انشاءاللہ نجات کا ذریعہ قیامت میں بنے گا ارے جو کھاؤ گے سب لے کے بہت الخلا میں تو ڈالتے ہو کیا فائدہ حرام کا کھا کے حلال کھاؤ گے تو طاقت اور قوت بنے گی اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق تا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلی وصحابی اجمعین لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین نسألوک موجبات رحمتک وزائم مغفرتک والغنمتہ من كل برن والسلامتہ من كل اسم اللہم لا تدع لنا زنبا إلا غفرته ولا همم إلا فرسته ولا دینن إلا قزيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حواعج الدنيا والآخرة إلا قزيته يا رحم الراہمین اللہم انہ نسألوک من خیر ما سألك منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاز منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حولا ولا قوة إلا باللہ اللہم انك فوبن کریم تحب اللہ فعفوانا اے اللہ اس طرزر کے دینی مذاکرے کو قبول فرما اے اللہ کہنے والے کو سننے والوں کا عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ زندگی کا اخصر حصہ آپ کی نافرمانی میں تباہ برباد ہو چکا ہماری استباس شدہ عمر پر عم فرما بقیہ زندگی میں اس کی تلافی فرما اے اللہ نفس شیطان کی غلامی سے نکال کر آپ اپنی غلامی نصیف فرما دیجئے حب مال حب جار یاکاری سے بچا لیجئے نام نمود سے بچا لے شہرت سے بچا لے اے اللہ ہم سب کو حسن عمل حسن خاتمہ نصیف فرما مغفرت بحساب جنت میں صالحین کی معیت نصیف فرما اے اللہ ہمارے پشانی کو اپنے سجدے کے لئے قبول فرما ہماری زبان کو اپنے ذکر کے لئے قبول فرما ہمارے قلوب کو اپنی محبت ہمارے فتح کے لئے قبول فرما ہمارے آنکھوں کو قرآن کی تلاوت اور بیت اللہ کے زیارت کے لئے قبول فرما اے اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیف فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ گندہ ہوں خود سرابہ اصلاح کا محتاج ہوں اے اللہ اس مجلس میں آپ کے نیک بندے موجود ہیں علماء دین حافظ قرآن صلاحہ موجود ہیں اللہ کے صدقے میں اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما ہم سب کی مغفرت فرما دے گناہوں سے بچا لے تقوی والی زندگی نصیف فرما اہلِ تقوی کی صحبت و تعلق نصیف فرما اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے اور اللہ والوں سے صحیح تعلق نصیف فرما دے اے اللہ جن دن لوگوں نے دعاوں کے لئے لکھا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے سب کے جملہ حاجات جملہ ضروریات کی پورے فرما سب کے جملہ نے ایک مقاصد کی تکویل فرما اے اللہ جتنی دعائیں کی محض اپنے لطف و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں قبول فرما ربنا لا تجعلنا بدعائی کا شقیہ وکلنا روف الرحیم یا خیر المسلولین ویا خیر الموتین اللہم ایلیک اشک زوف قوتی وقلت عیلتی وہوانی علی الناس یا رحم الرحیم ربنا تقبل منا انکانت السمیر العلیم وطبالینا انکانت التواب الرحیم وصلا اللہ تعالی علا خیر خلقه سیدنا محمد لا الہ الا اللہ لا الہ سبسکرائب اور یوٹیوب چینل اور دیکھیں اور دیکھیں ایلی اللہ ایلی اللہ